ہلو اسلام علیکم نمستے ساسر اکال آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ فیوم کر رہے ہیں میری بہت ہی پیاری سی دوست ابھی حد دراب کے اوپر یہ بہت ہی سافٹ اور نیچرل میک اپ لکھ جو کہ پارٹیز برنچز فوٹو شوٹس وغیرہ کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہے تو لیٹس گت سٹارٹ تو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے مویسٹرائزر سے اور مویسٹرائز کرنے کے بعد ہم دس منٹ ویٹ کریں گے پھر ایکسز مویسٹرائزر کو ٹشپے پر سے ہٹا لیں گے اس کے بعد فاؤنڈیشن کے لیے میں یوز کر رہی ہوں میک اپ ریولوشن کی فاس بیس ٹک ایف فائی و ایف ٹین میں اور ان دولہ شیڈز کو بلا کے میں پورے مو پہ اس طرح سے لگا رہی ہوں پھر ایک گیلے پیوٹی بلنڈر سے میں سکم کے اوپر اس فاؤنڈیشن کو دبا دبا کے پھیلا رہی ہوں اور پریس کر کے پورا بلینڈ کر رہی ہوں پھر میک اپ ریولوشن کی کنسیل انڈیفائن کنسیلر سی 8.5 سے میں فیس کو ہائلائٹ کروں گی اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میں اس سے ڈائریکٹلی آنکھوں کی نیچے نہیں لگا رہی کیونکہ جو لور آئی لٹس ہیں وہ بہت پرومننٹ ہیں اس لیے میں کی لور آئی لٹس کے نیچے سے اس کی آنکھوں کی نیچے لگاؤں گی اور پھر سے اوپر کی طرف بلینڈ کروں گی اور باہر اور نیچے کے طرف جیسے نوربلی کرتے ہیں ویسے بھی بلینڈ کروں گی اس کے علاوہ میں نے ماتھے پہ اور اس کی ناکھ کی ہڈی پہ بھی لگایا ہے یہ ہائلائٹل کنسیلر اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ویسے ہی اس کو دبا دبا کے بلینڈ کر رہی ہوں میں اس کو کھینچ یا رگر نہیں رہی کیونکہ پھر کورٹ چلی جاتی ہے اس کے بعد میں اپنی فنگر لے کے پورے کنسیلر کو اچھے سے سکن میں پریس کروں گی اور چن پہ بھی مجھے ہائلائٹ کرنا چاہیے تو اب میں وہ کر رہی ہوں پھر میں لوں گی میک اپ ریولیوشن کی یہ پرو کنسیل کٹ اور اس میں سے یہ والا شیڈ لے کے میں کونٹور کروں گی اور میں کان کے جو سب سے اوپر والا لیول ہے وہاں سے شروع کر کے اس کے موہ کی طرف ایک لائن بناوں گی اور آنکھوں کے کون سے پہلے میں جو ہوں اس لائن کو روک دوں گی اور پھر میں سے اوپر اور نیچے کی طرف بلینڈ کروں گی سادہ اوپر کی طرف بلینڈ کر رہی ہوں نیچے کی طرف اتنا نہیں اور اس کا جب فیس ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا اووال فیس ٹرکچر ہے تو میں اس کی جو نیچرل چیک بونز اور بون سٹرکچر ہے اسے فالو کر رہی ہوں اور پھر میں اس کے جب رے کو تھوڑا سا کونٹور کروں گی اور کان کے آنکھے جو مو کا کاند او کاند او لائک باؤنڈری ہے اسے بھی کونٹور کروں گی اور پھر بیوٹی بلینڈر سے آہستہ آہستہ بلینڈ کر دوں گی پھر ہم نکس کا یہ سیٹنگ سپری لیں گے اور اسے پورے فیس پہ بیہا کی سپری کر دیں گے پھر اینستاشا بیوری ہلز کا یہ بانانا پاورڈر لے کے میں اس کے پورے فیس کو سیٹ کر دوں گی ہم لوگ بیکنگ نہیں کریں گے کیونکہ ایک تو ابیا کی سکن بہت ڈرائی ہے اوپر سے سردیاں بھی آ گئی ہیں تو بیکنگ کی ہمیں ایس سچ ضرورت نہیں ہے ابھی اس کے ہم بیکنگ نہیں کریں گے پھر انگلات کا یہ سکپٹنگ پاورڈر 509 میں لوں گی میں اور ایک چھوٹے برش سے جنہوں میں کانٹور کروں گی کیونکہ مجھے کانٹور بہت پرسائز چاہیے اور میں اس کی انہی ایریاس پہ کانٹور کروں گی جہاں پہ کریم کانٹور کیا تھا پھر جب ہم ناک کی طرف آئے تو مجھے تھوڑی سی ڈفکلٹی ہوئی اور آئی ٹھنک جو اس کی ٹرک ہے ناک کو کانٹور کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ ایک لمبی لائن نہیں بنائیں گے اوپر سے نیچے کیونکہ پھر آپ جو نوز کا ایکچول شیپ ہے نیکچرل شیپ ہے آپ اسے ہی فالو کر رہے ہوں گے لیکن آپ کو نوز کو اگر چینج کرنا ہے تو چھوٹی چھوٹی لائنز بنائیں اسی حساب سے جو آپ شیپ دینا جاتے ہیں اور پھر ان کو کنیکٹ کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹور تھوڑا سا انیون لگ رہا ہے جب ہم اسے بلینڈ آؤٹ کریں گے تو یہ بلکل ٹھیک لگے گا اور پھر انسٹاشا بیورلی ہلز کا ہی دپرا پاومنگ دیں گے میڈیم براؤن میں اور اس سے ہم پوری آئی پروز کو جو ہے وہ فیل کریں گے اب یہاں کی جو نیچرل آئی پروز ہے وہ بہت پیاری ہیں تو ہم انہی اسی شیپ کو فالو کریں گے اور آئی پروز جب ہم فیل کر رہے تھے اس کے بعد ہم درہا سا ڈر گئے تھے کیونکہ بہت انٹینس لگ رہی تھی مگر جب ہم نے پوری آئی پروز کر لی تو پھر سہی لگ رہا تھا پھر میں یہی دوبارہ کنسیلر سی 8.5 نوں گی اور اس سے آئی لٹس کو پرائم کروں گی اگر آپ کے پاس آئی لٹس پرائمر نہیں ہے تو یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے کیونکہ یہ مات ہے اور لانگ ویڈنگ ہے تو یہ آپ کے آئی شایڈو کو آپ کے آنکھوں پر لمبے عرصے تک رکھے گا اور پھر اس کو میں اسی پاودر سے سیٹ کر دوں گی پھر ایک فلفی برش پہ میں یہ رو سیانہ شیڈ لوں گی اور اس سے ابیہا کی آئیز کی کریس کو ڈیفائن کرنا شروع کروں گی ابیہا کی آئیز نیچرلی پفی یا ہودڈ ہے اس لیے میں اس کی نیچرل کریس سے تھوڑا سا اوپر شیڈ کو لے جاؤں گی کیونکہ اس سے یہ والا ایڈیا اندر دب جائے گا اور پھر میں اس کو بار بار بول رہی ہوں بیہا کو کہ مجھے دیکھتی رہے ہر سٹیپ کے بعد کیونکہ ہودڈ آئیز کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ آنکھیں بند ہیں ہوں تو میکپ اچھا لگتا ہے لیکن جب وہ کھلتی ہیں تو بہت ہی ڈیفرنٹ لگتا ہے میکپ تو اس لیے میں ہر سٹیپ کے بعد بولوں گی کہ مجھے جو ہے وہ دیکھتی رہے تاکہ مجھے پتا لگے کہ کھلی آئیز کے ساتھ میکپ کیسا لگ رہا ہے پھر اس کا جو ہود ہے جو کہ اس کی آئی پرو اور آنکھوں کے آؤٹر کورنر کے بیچ پہ ہے اس پر بھی میں یہ ڈائرک شیڈ لے جاؤں گی تاکہ یہ بھی اندر دب جائے پھر پرائیما ویرا والا شیڈ لے کے میں آنکھوں کے اندرونے کونے سے آنکھوں کے بیچ میں اپلائے کروں گی پھر یہ والا شیڈ میں میں ایک فلاپی برش پہ لے کے اس کے آنکھوں کے باہر والے حصے پہ بلنڈنگ موشن میں لگاؤں گی پھر یہ والا شیڈ دوبارہ لے کے ایک فلاپی برش پہ میں اس کی پورے لور آئی لٹ پہ لگا دوں گی پھر یہ ڈاک براؤن شیڈ میں ایک فلاٹ آئی لینر برش پہ لوں گی اور اس سے اس کی آنکھوں کی جو وہ لاش لائن ہے بلکل اس کے نیچے جو میں میں لگانا شروع کروں گی اندر سے لے کے پورا باہر یا باہر سے لے کے پورا اندر اور میں اس کو آگے پیچھے یوں کر رہی ہوں تاکہ ایک بلنڈر سا سوفٹ سا لکا ہے اور پھر یہی چیز میں آنکھوں کے اوپر والے لاش لان پہ بھی کروں گی میں کوشش کروں گی یہ زیادہ موٹی نہ ہو یہ بہت ہی پتلی ہو پھر ایلف کا یہ مون لائٹ پرل ہائی لائٹر لے کے میں اس سے اس کی چیگ بونز کے اوپر اور پھر ایک سی شیپ میں پورا اس کی آئی بروز کے اوپر تک لے جاؤں گی پھر میں اس ہائی لائٹر کو اس کی ناکھ کی ٹپ پہ یعنی نوک پہ کیوپٹ سپو پہ اور ناکھ کی ہٹٹی پہ بھی لگاؤں گی پھر ٹارٹ بلش پیلٹ سے میں یہ والا بلش شیڈ لے کے اس کی آم چیکس کے گلائی پہ لگاؤں گی اور پھر سے باہر اور اوپر کی طرف بلینٹ کروں گی پھر اسی بلش شیڈ کو میں کانٹورڈ ایریاز کے اوپر بھی تھوڑا لگاؤں گی تاکہ کانٹور اور بلش میں کوئی فریک آسچ نہ نظر آئے پھر میبیلین کا لاش سنسیشنل مسکارا لے کے ابیہا شرائے سے اپنی اوپر اور نیچے کی پنکوں پہ لگا رہی ہے اس طرح سے پھر شرائے یہ ایسسنس کا زیرو فائیف لفلی فرپچینو لپ لائنڈر لے کے میں ابیہ کی لپس کی باؤنٹری کو ٹریس کروں گی اوپر لائن نہیں کرنا ہے ہاں اگر لپس تھوڑا سے اونیون ہے تو آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں لیکن اوپر لائن نہیں کرنا ہے پھر میں لشوس کاسمیٹکس کی چائے پنک لپسٹک لوں گی اور اس سے ابیہ کے ہوتوں پہ لگا رہا ہوں اور یہ جو برش ہے یہ برش ابیہ کو بلکل وسلم ہی آیا شی کالدت کچرا برش اور ای فاندت سو فنی سو یا اس کا لگ ہے یہ لگ کامائی کنپلیت ہو گئی بہت ہی ایسی بہت ہی سوٹ گلوئنگ لک ہے اور ای ایوج تھانک یو اور شاوٹ آت تو عبیہ فور بیگ مر مردل اور امید ہے آپ لوگو پسند آئی ہو اور آپ لوگو ان اس ویڈیو کو کو کوئی سی حل پہی آپ لوگو کی اس ویڈیو میں اور تھانکی سو مچھ واشنگ میں اپ لوگوں سے اپنی 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 ویڈیو میں ملو گی ترجمة نانسي قنقر